بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آسما فوڈ 786 چینل میں خوش آمدی دوستو آج آپ کے لئے بہت زبردست اور جٹ پٹ بننے والی غلاب جامن کی ریسپی لے کے آئے ہوں بہت ایزی لی بن جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہمارے غلاب جامن بن کے تیار ہو چکے ہیں اور ایزی لی آپ ان کو بنا سکتے ہیں فرینڈ آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں تو یہاں پر فرینڈ میں نے پانچ ادھا جو ہے وہ بریٹ کے سلائسز لے لیاں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کے ہم نے اجز جو ہیں ان کو ہم نے ریموویو کار لینا ہے تو یہاں پہ ایک ایک کر کے ہم ان کے جو اجیز ہیں وہ ازلی ہم ان کو ریمووو کر دیں گے سائد تمام سائڈوں سے ٹھیک ہے اسی طرح ہم چاروں سائڈوں سے اس کو ان کے اجز کو ہم نے ریمووو کر دیں گے ہم نے ان کے جو تمام سائیڈوں سے Groß یوں ہم نے رموو کر لیے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے زائن نہیں کرنا ہے بریڈ کرمز سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر فی ڈھینٹ کرنایا ہے کہ ایک ہم نے با�ínہ لے لینا ٹھیک ہے اور با�ín کے اندر ہم نے ان کو اچھے سے جو ہیں وہ پیسز کر کے ان کے ڈال لینے ہیں ہاتھوں سے ہم ان کے پیسز کر دیں گے اور اس کو ہم اس طرح توڑ کے اس طرح سے ہم نے ان کے پیسیز کر کے اس میں آیڈ کر دینا ہے تو فرنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ این خلائق چھوٹے چھوٹے ان کے پیسیز کر لیئے ہیں اور آپ چاہیں تو ان کو ماں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں چوب بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم نے فرنٹ کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے دقیباً 7-8 ٹیبلزپون جو ہیں وہ دودھ کے ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے کوشش کر نیا ہے کہ دودھ جو آپ کھلا دودھ لیں جو فل فیٹ جو کریم ملک ہوتا ہے وہ ہی آپ اس میں یوز کریں تو یہاں پہ میں دودھ اس میں تقریباً پہلے دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اور دودھ کی جو کریم ہوتی ہے بلائی ہوتی ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے یہ کیا ہوگا تھوڑے اچھے اور کریمی ٹائپ بھی بنیں گے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کر دیئے اب اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کو ہم نے فرینڈ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایک سموز سی ہم نے اس کی ڈو جو ہے وہ تیار کرنی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو مکس کر لیں گے پہلے اب اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ اب ہم نے اس کی ڈو کو گونٹ لینا ہے تو بلکل ہم اس کی سوٹ سی ڈو ہے وہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیںdot Zeit soit Donc confused یہاں دیکھ سکتے ہیں open تو یہاں ہوت Thun کو دیکھ سکتے ہیں آج میں بلائش کر لیا ک burning بالتبائم ہے ٹھیک ہے میڈیم سائز کے تقریباً ہم چھوٹے چھوٹے ہم اس کے بالز بنا لیں گے زیادہ چھوٹے آپ نے نہیں بنانے ٹھیک ہے گول شیپ ہم نے ان کو دے گے اچھے سے ان کی ہم نے کلاب جامن والی شیپ دے ان کے ہم نے بالز تیار کر لینے ہے اس ٹائب کے ہم نے کلاب جامن جو ہوں وہ اپنے تیار کر لیں تو فرن یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہیں بالز کلاب جامن کے ہم نے بہت اچھا سے بنا لی ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں جاشنی بنانے کے لئے یہاں پہ ہم اس میں تقریبا نیک سے ڈیٹھ کپ جو ہیں وہ پانی کا ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ایک کپ فرینڈ ہم نے یہاں پے جو ہیں وہ چینی ایٹ کر دینے ہاں اس میں ہاف کپ joz ہیں مزید پانی کا ایٹ کریں گے ہاف کپ فرینڈ This میں مزید ہم نے پانی کا ایٹ کرناے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دو سبز الائچیز کے اندر ایڈ کر دیں گے الاشیوں کو اپنے کھول کے اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد پرینٹ یہاں پہ ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہیں وہ لیمن کا جوس اس میں ایڈ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو چاشنی ہے اس کے اندر کرسٹل نہیں بنیں گے یہ جمعگی نہیں تو یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں لیمن کا جوس تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکی ہے اور ہماری چاشنی بہت اچھے سے جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم نے گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ مرا جو آئل ہے وہ پین کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا تھا یہ فل گرم ہو چکا ہے اب ہم نے گیس کی فلیم کو جو ہیں وہ بلکل لو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ گیس کی فلیم کو میں لو کر دیتا ہوں اور اس سے بعد ہم نے اپنے جو گلاب جامل اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو ایک ایک کر کے ہم بڑے پیار سے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم ایڈ کرتے جائیں گے جلدی سے تمام کے تمام ہم ایک منٹ کے لیفرینڈ ہم نے یہاں پہ ان کو اسی لو آنچ پہ پکانا ہے اسے بعد ہم نے گیس کی فلیم کو جو ہیں وہ میڈیم تو یہاں بھی فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں مرشاللہ سے بہت اچھا سا ان کا کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ان کو جو ہیں ان کی سائیڈوں کو آرام رام سے چینج کرتے جانا ہے تاکہ تمام سائیڈوں سے جو ہے وہ ایک جیسا کلر آ جائے بلکل پیار کے ساتھ آپ نے ان کی سائیڈوں کو جو ہیں وہ پلٹ لینا ہے تو فرینڈ یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے گلاب جامل بہت زبردست من کے تیار ہو چکی ہیں یہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک گلاون کلر آ چکا ہے اب ان کو نکال لیتا ہوں جو امپورڈنٹ سٹیپ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ہم اس کو چشنی کے اندر ڈال لیں گے تاکہ یہ اس کے اندر اچھے سے جو ہیں وہ ڈیزولو ہو جائے آرام رام سے ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور بہت پیارے کلر کے ساتھ ہمارے بریٹ کے گلاب جامل بن کے تیار ہوئے ہیں فرینڈ ان کو آپ بنا سکتے ہیں بہت ایزیل ہی بن جاتی ہیں تو میں ان کو نکال لیتا ہوں اب اس میں سے اور آپ کو ان کی فائنل جو لوک ہے وہ دکھا سکتے ہیں تو فرینڈ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے گلاب جامل بریٹ گلاب جامل بہت زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ایزیلی فرینڈ آپ ان کو بنا سکتے ہیں جس پانچ منٹ کی یہ ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو فالو کریں اور آپ کے بہت زبردست کلاب جامل بن کے تیار ہوں گے انشاءاللہ سے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھی ریسیپی جو ہیں وہ لے کے آتا رہوں گا فرینڈ ملتے ہیں آپ سے اس نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ ہرتس